سلام علیکم ویڈرز ویلکم ٹوائی چینل ہوم گارننگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اونین کی پنیری کیسے تیار کی جاتی ہے یعنی کہ پیاز کی پنیری کیسے تیار کی جاتی ہے یہ ہم نے لگایا تھا سیڈز تقریباً ایک ماہ پہلے اور اس کے بعد ہم نے اس کو گروہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب اس کی پنیری جو ہے وہ ہو چکی ہے تقریباً ریڈی تو اس کو میں نے اس طریقے سے زمین میں سے نکال لیا ہے اور جگہ پہ ہم نے اس کو پرپیئر کرنی ہے جگہ اس کے لیے آپ کیاریوں میں لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے لیکن اگر آپ پوٹ میں برابر زمین پر لگانا چاہتے ہیں تب بھی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ والی جو پنیری ہے یہ بہت چھوٹی ہے اس کو میں ابھی شفٹ نہیں کر رہی ہوں تو شفٹ کرنے کے لیے کم از کم آپ کی پنیری کو اتنا ہونا لازمی ہے تو تقریباً ایک ہاتھ جتنے لگانے کے لیے آپ کی پنیری کو تقریباً پانچ سے چھے انچ کا لازمی ہونا چاہیے یہ دیکھئے یہ جو میں نے پریپیئر ہو چکی ہے اس کو میں نے توڑ لیا ہے اور یہ زمین سے آپ نے جڑوں سمیت نکالنا ہے یہ دیکھئے روٹس میں نے پوری پوری نکال لیا ہے اس کے لیے زمین کا سوفٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ لوگ ریت والی زمین بناتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت بیسٹ ہے کیونکہ پنیری ریتلی زمین میں سے ایزلی نکلتی ہے کہ اس کی جڑیں ٹوٹی نہیں ہیں میری زمین بہت سوفٹ تھی جو مٹی تھی بہت زیادہ سوفٹ تھی اس لیے مجھے نکالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا میں نے یہ اس ٹول کے ساتھ اس کو پہلے تھوڑا سا گوڈی کر لی تھی گوڈی کرنے کے بعد ہی آرام سے نکل گئے ہیں اب میں ان کو شفٹ کروں گی اور یہ جو چھوٹی پنیری باقی میری لگی ہوئی ہے یہ والی اس کو میں تھوڑا سا بڑا ہونے کے بعد ہی شفٹ کروں گی کیونکہ اب اگر اس کو میں نے شفٹ کیا تو یہ خراب ہو جائے گی چلیں یہ لگانے کے بعد میں آپ سے ویڈیو شیئر کرتی ہوں یہ ہو چکا ہے میرا پوٹ ریڈی اور پوٹ ریڈی کرنے کے بعد ہم نے اس میں اس کو ایکولی پریپیر کر کے اس طریقے سے بلکل برابر کر لینا ہے زمین کو اور زمین کو برابر کرنے کے بعد آپ نے ایک سے دو انچ کے گیاب سے ان کو لگا دینا ہے اس طریقے سے اسی طرح میں سارے اونین جو پنیری میں نے نکالی ہے لگا دوں گی بلکل اس طریقے سے یہ ہماری پنیری جو ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے اتنے گیاب کے ساتھ آپ لوگوں نے لگانی ہے اس کے بعد بھی میرے پاس کافی ساری پنیری بچ گئی ہے یہ دیکھیں اب اس کو میں کروں گی اور پورٹ میں شفٹ آپ کے ساتھ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ریزلٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا جی تو یہ لیجے یہ ہے آج کا ہمارا تین مار دوزار تئیس کا ریزلٹ یہ ہم نے لگایا تھے تقریبا سترہ نومبر کو پنیری شفٹ کی تھی اور آج ماشاءاللہ اتنا گروہ ہو چکا ہے اور آپ کو لگیا ویڈیو اچھی اور آپ کو آیا ہے پسند میرا بولنے کا طریقہ یا کوئی بھی بات تو کمنٹ میں ضرور بتائیے اور کیسا لگا آپ کو میرا طریقہ کہ میں نے کس طریقے سے اتنے پیار ایسا پیاز گروہ کر لیا ہے گھر پہ گھر کے پیاز کا سلاحات الگ ہی مزہ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی موسیقی